وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکسار محمد عظم صحیح کی خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتھم میں اپنے مخالفین کو مباہلہ کے لئے بلایا تھا تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو سکے ان مخالفین میں سناؤلم رسل صاحب بھی شامل تھے سناؤلم رسل صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی ہے تو سناؤلم رسل صاحب نے اس پر رضا مندی کا اظہار کیا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے سناؤلم رسل صاحب کو کہا کہ آپ اپنی اس بات پر قائم رہنا لیکن سناؤلم رسل صاحب اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اور جواباً حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ مجھ میں اتنی جورت نہیں ہے کہ میں آپ سے مقابلہ کر سکوں کیونکہ نہ تو میں نبی ہوں اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ کے طرف سے الہام ہوتے ہیں اس کے بعد سناؤنمرہ صریح صاحب خاموش ہو گئے لیکن کچھ عرصہ کے بعد یکا یک حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہنے لگے کہ میں آپ سے مبائلہ کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جب اس بات کا جواب دیا تو سناؤنمرہ صریح صاحب اپنی بات سے پھر پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے مبائلہ کرنے کے لئے نہیں کہا ہے بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں آپ کے مقابل پر حلف اٹھا لگا مبائلہ اور چیز ہوتی ہے اور حلف اور چیز ہوتی ہے بہرحال یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا کبھی سناؤنمرہ صریح صاحب کہتے تھے کہ میں مبائلہ کرنے کو تیار ہوں کبھی کہتے تھے کہ میں تیار نہیں ہوں کبھی کہتے ہیں کہ میں نے تو مبائلے کو ہی کہا ہے کبھی کہتے تھے میں نے حلف اٹھانے کو کہا ہے کبھی کہتے تھے کہ اگر میں مبائلے میں مر مر آ گیا تو کیا نشان دیکھوں گا اور کیا ہی آپ پر ایمان لے کر آنگا کافی لمبا عرصہ تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا آخر کار حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو سلام نے پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کو ایک اشتہار دیا جس کا انوان یہ تھا کہ سناؤنمرہ صریح صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ اس اشتہار کا حاصل کلام یہ تھا کہ کازب جو ہے وہ صادق کی زندگی میں مر جائے گا یعنی جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا اس اشتہار کا جواب سناؤنمرہ صریح صاحب نے چھبیس اپریل انیس سو ساتھ کو دیا اور اس میں یہ بات کہی کہ مجھے آپ کی یہ تحریر منظور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اقل مند اسے منظور کر سکتا ہے لیکن چھبیس مہیں انیس سو آٹھ کو جب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو سناؤنمرہ صریح صاحب نے اور ان کے ماننے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مباہلے کے نتیجے میں نعوذ باللہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات ہو گئی جماعت احمدہ کی طرف سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے متعلق یہ جو بات کہی جا رہی تھی تو اس کا جواب دیا گیا اور سناؤنمرہ صریح صاحب کو ہوش دلایا گیا کہ حضرت مباہلہ تو آپ کو قبول تھا ہی نہیں تو سناؤنمرہ صریح صاحب نے ایک دوسرا ہتکنڈا اپنایا اور عوام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مباہلہ نہیں تھا یہ تو یک طرفہ دعا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کی تھی اور اپنی دعا کے نتیزے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نعوذ باللہ خود وفات پا گئے عوام کو یہ کہنا شروع کر دیا اور آج تک بھی ختم نبوت کے مجاہد عوام کو یہی کہہ کر دھوکہ دیتے رہتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اشتہار آخری فیصلہ مباہلہ ہی تھا اور مباہلہ اسی وقت جو ہے نہ وہ مانا جاتا ہے جب دونوں پر یہ اس پر راضی ہو جائے لیکن چونکہ سناؤلہ مرکسری صاحب راضی نہیں تھے تو لہٰذا یہ مباہلہ نہیں ہوا تو ناظرین اکرام انشاءاللہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی بات کو ثابت کریں گے کہ سناؤلہ مرکسری صاحب اشتہار آخری فیصلہ کو مباہلہ ہی سمجھ سے تھے اور یہ جو یک طرفہ دعا کرنے کا لبادہ اس بات کو پہنایا جاتا ہے یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لئے ہے تو ناظرین اکرام جیسا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو اشتہار دیا تھا اشتہار آخری فیصلہ وہ پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کو دیا تھا اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ چھبیس مہین انیس سو آٹھ ہوئی ہے ان دونوں باتوں میں قریب کوئی تیرہ چودہ مہینے کا عرصہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان تیرہ چودہ مہینوں میں سناؤلہ مرکسری صاحب اشتہار آخری فیصلہ کو کیا سمجھتے تھے یک طرفہ دعا سمجھتے تھے یا اسے مباحلہ سمجھتے تھے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سناؤلہ مرکسری صاحب اشتہار آخری فیصلہ کو چھبیس مہین انیس سو آٹھ سے پہلے مباحلہ سمجھتے تھے تو یہ بات بلکل واضح ہو جائے گی کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بعد جو اسے سناؤلہ مرکسری صاحب نے یک طرفہ دعا کہنا شروع کیا ہے یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لئے تھا تو چلیے ناظرین کرام شروع کرتے ہیں یہ سناؤلہ مرکسری صاحب کا اخبار ہے گیارہ اکتوبر انیس سو ساب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب قادیانی پر میرے مباحلے کا اثر بات دراصل میں کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے جو فرزند تھے مبارک احمد صاحب جب ان کی وفات ہو گئی تو سناؤلہ مرکسری صاحب نے یہ بات کری گیارہ اکتوبر انیس سو ساتھ کو کہ یہ جو وفات ہوئی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے صاحب زادے کی یہ اس نتیجے میں ہوئی ہے کیونکہ مرزا صاحب نے میرے ساتھ مباحلہ کیا ہے اب وہ مباحلہ کونسا تھا اس کا ذکر بھی سناؤلہ مرکسری صاحب نے کیا ہے اور جو حوالہ دیا ہے وہ پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کے اخبار کا ہی دیا ہے تو سناؤلہ مرکسری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آگاہ ہوں کہ مرزا صاحب نے ایک دفعہ مجھ کو مباحلہ کے لئے بنایا تھا جس کے جواب میں میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں آپ سے مباحلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہوں مگر یہ بتلا دے کہ اس مباحلہ کا کیا اثر ہوگا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہوتی ہے مجھے خدا نے کہا ہے جدھر تیرا موہ ہے ادھر میرا موہ ہے پس آپ خدا سے دعا کر کے اس بات کا پتہ حاصل کریں اور مجھے بتلا دیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ مقابلے میں جھوٹے پر لانت کروں یعنی مباحلہ کروں تو مجھ پر کیا اثر ہوگا پھر وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں مرزا جینی ایک چال نکالی کہ پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کو ایک اشتہار دیا جس کا انوان تھا سناؤلہ مرسری صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ تو جیسا کہ آپ ناظرین نے دیکھا کہ سناؤلہ مرسری صاحب پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کے اخبار کو مباحلہ لکھ رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس اشتہار کا یعنی اس مباحلے کا اثر جو ہے وہ مرزا صاحب کے اوپر ہوا ہے اور وہ اثر بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے جو فرزند حضرت مسیح موضلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس اشتہار کے نتیجے میں ہی ہوئی ہے اس مباحلے کے نتیجے میں ہی ہوئی ہے حالکہ حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے اسی طرح دوسری جگہ پر انیس سو ساتھ کے اخبار میں ہی سناؤلہ مرسری صاحب لکھ رہے ہیں کہ کرشن کارجانی جی نے جب سے میرے ساتھ مباحلہ کیا ہے سخت ابتلا میں ہیں دوسری جگہ پر بھی اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں اور وہی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کے فرزند کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس نتیجے میں ہوئی ہے کیونکہ آپ نے پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کو میرے ساتھ مباحلہ کیا تھا اسی طرح پر انیس سو ساتھ میں ہی نومبر کے مہینے میں سناؤلہ مرسری صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کارجانی کو میرے مباحلے کے اثر کا اعتراف اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ حضرت مبارک احمد کی وفات ہوئی اسی کوئی طرف وہ اشارہ کر کے یہ بات لکھتے ہیں کہ ناظرین آگاہوں کے مرزا صاحب کارجانی نے میرے معاقضات سے چیخ کر بجائے خود میرے ساتھ مباحلے کا اشتہار دے دیا تھا کہ ہم دونوں مرزا صاحب اور خاکسار میں سے جو جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں مرے گا یا اس پر کوئی موت کے برابر مصیبت آئے گی یہاں پر بھی سناؤلم رسری صاحب اسی اشتہار کی طرف بات کو منصوب کر کے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ مباحلہ تھا پھر انیس سو ساتھ کے ایک اور اشتہار میں وہ یہ بات لکھتے ہیں یہ ایڈیٹر ایڈیٹر یعنی سناؤلم رسری صاحب کہ کوئی کم فہم مرزائی یہ نہ سمجھے کہ مبارک احمد کہ مرنے کو اسی اہل حدیث گیارہ اکتوبر کے پرچے میں بڑی شرح و بسط سے ایڈیٹر نے مرزا صاحب پر اپنے مباحلے کا اثر بتلایا اس اسکین میں بھی سناؤلم رسری صاحب جو ہے وہ اشتہار آخری فیصلہ کو مباحلہ ہی قرار دے رہے ہیں پھر آگے چلنے ہیں پھر ایک اور جگہ پر سناؤلم رسری صاحب کے جو مرین ہیں وہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند اگر مباحلہ سے مطلب اشتہار آخری فیصلہ کے اندر اگر داخل نہیں تھے تو کیوں آپ نے ہمیں یہ بات پہلے نہیں بتا دی وہ بھی اس کو مباحلہ ہی کہہ رہے ہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عمر سے ظاہر ہے تو مباحلے کے وقت یا اپنے خسم کو اپنے ہاتھ کا اپنے ہاتھ کاٹ کر تحریر کرتے وقت ہی کیوں نہ آپ یا آپ کے خدا نے مبارک احمد کی موت کو حضاب مباحلہ سے مستثنہ کر دیا بات دراصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مبارک احمد کے متعلق پہلے ہی یہ پیش گوئی کی ہوئی تھی کہ وہ بہت ہی کم عمر میں وفات پا جائیں گے تو جب ان کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو وفات ہوئی ہے وہ مباحلہ کے نتیجے میں ہوئی ہے لیکن بہرحال جو ہمارا موضوع ہے ہم اسی کی طرف رہتے ہیں کہ سنہ علم رسری صاحب کیا 26 مئی 1908 سے پہلے اشتہار آخری فیصلہ کو مباحلہ سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ مباحلہ اس کو سمجھتے تھے جیسا کہ ان کی تحریروں سے ثابت ہے تو پھر انہیں کوئی حق نہیں ہے یہ بات کہنے کا کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ مباحلہ کے نتیجے میں ہوئی ہے اور نہ ہی انہی یہ بات کہنے کا کوئی حق ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس مباحلے کا اثر ہوا اور اسی مباحلے کے نتیجے میں نعوذ باللہ ان کے جو فرزند تھے ان کی وفات ہوئی بہرحال حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلط فہمی کا جو ہے نا وہ جواب دیا جو 1907 نومبر میں دیا حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشتہار میں یہ بات لکھی کہ میں نے جب کبھی کسی سے مباحلہ کیا ہے تو کبھی بھی ان کی اولاد کو شامل نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کی اولاد خود اس مباحلے میں شامل ہو میں جس شخص سے مباحلہ کرتا ہوں اس مباحلے کا اثر صرف اسی شخص پر ہوتا ہے نہ کہ ان کے اہل و اعیال پر لیکن یہ بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ مباحلہ مجھ سے کر رہے ہیں اور اثر کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کے فرزند پر ہو رہا ہے بہرحال یہ بڑا طویل اشتہار ہے اس میں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا ہے یہ اشتہار ہم نے آپ کو صرف اس لئے دکھایا ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اشتہار آخری فیصلہ مباحلہ ہی تھا حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سناولم رسلی صاحب کی بات کرت یہ کہہ کر نہیں کیا کہ میں نے تو وہ یک طرفہ دعا کی ہے وہ تو مباحلہ ہے ہی نہیں اور تم بار بار اپنے اخبار میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ مباحلہ کا اثر ہو گیا مباحلہ کا اثر ہو گیا تو حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تحریر میں بھی اشتہار آخری فیصلہ کو مباحلہ ہی تسلیم کیا ہے اور سناولم رسلی صاحب کے بات کا انکار نہیں کیا کہ وہ مباحلہ نہیں ہے بلکہ وہ تو یک طرفہ دعا ہے اسی طرح سناولم رسلی صاحب کو خود بھی اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اشتہار آخری فیصلہ مباہلہ ہی تھا جیسا کہ سنہ علم رسری اپنے ایک رسالہ مرقع قاد یعنی انیس سو آٹھ میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان دونوں اقراروں کو ملہوز رکھ کر خدارہ انصاف کیجئے کہ مرزا صاحب کو میرے حق میں دعائے بد کیے ہوئے جس کو وہ یعنی مرزا صاحب اور ان کے دام افتداد مباہلہ کے نام سے موصوم کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں سنہ علم رسل صاحب کو خود بھی اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت مسیحہ مہدلہ سا سلام کے نزدیک اشتہار آخری فیصلہ جو تھا جو پندرہ پرہل جس سات کو دیا گیا حضرت مسیحہ مہدلہ سلام کے نزدیک بھی وہ مباہلہ ہی تھا جیسے کہ سنہ علم رسل صاحب خود لکھ رہے ہیں جس کو وہ اور ان کے دام افتاد مباہلہ کے نام سے موصوم کرتے ہیں بہرحال حق چونکہ چھپتا نہیں ہے سنہ علم رسولی صاحب کی قلم سے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہ الفاظ لکھنے کہ سنہ علم رسولی صاحب نے ان کو کئی ایک مقامات پر مبہلہ لکھا جیسا کہ سنہ علم رسولی صاحب اپنے ایک اخبار جو جون انیس سو جون انیس سو آٹھ کا ہے اس میں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ اشتہار مبہلہ وہ اپنے اشتہار مبہلہ یعنی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام اپنے اشتہار مبہلہ پندرہ اپریل انیس سو ساتھ میں چیخ اٹھے تھے کہ اہل حدیث نے میری عمارت کو ہلا دیا ہے تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کے اشتہار کو سنہ علم رسلی صاحب مبہلہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام اپنے اشتہار مبہلہ پندرہ اپریل انیس سو ساتھ میں چیخ اٹھے تھے کہ اہل حدیث نے میری عمارت کو ہلا دیا ہے ان کا یہی اقرار جو ہے وہ اہل حدیث ستمبر انیس سو اکتیس میں بھی ہے جیسا کہ آپ ہیڈنگ سے پڑھ سکتے ہیں مبہلہ مرزا یہاں پر ناظرین کرام یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سنہ علم رسلی صاحب کے نزدیک اشتہار آخری فیصلہ مبہلہ ہی تھا اور یہ بات بھی سنہ علم رسلی صاحب کی تحریر سے ہی ثابت ہے کہ ان کو یہ مبہلہ قبول نہیں تھا جیسا کہ وہ اپنے اشتہار 26 اپریل انیس سو ساتھ میں لکھتے ہیں اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانہ اس کو منظور کر سکتا ہے یعنی مبہلے کی جو تحریر حضرت مسیح مودلہ صلی اللہ علم رسلی صاحب نے لکھی تھی اس کو سنہ علم رسلی صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے بس عوام کو گمراہ کرنے کے لئے سنہ علم رسلی صاحب نے یہ چال چلی کہ اس مبہلے کو یک طرف دعا کہنے لگے اور آج تک بھی ان کے مرید اس مبہلے کو یک طرف دعا ہی کہتے ہیں لیکن شاید یہ لوگ بھول گئے کہ حق وہ ہے جو کبھی نہیں چھپتا